اسلام علیکم ناسترین پروگرام ڈائلوگ ویدو اروج رضا سیامے میں ہوں آپ کے میزبان اروج رضا سیامے اور آج ہم اپنے خطے اور پاکستان کے حوالے سے اور اپنے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں کہ آج صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس حوالے سے باتشیت کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دو بڑے چیلنجز جو اس وقت سامنا کرنا پڑا ہے اس حکومت کو اس کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلا جو چیلنج ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو وہ ہے طالبان کی جانب سے کہ پورے افغانستان میں اس وقت طالبان کا تقریباً ساٹھ فیصد سے زیادہ کے علاقوں پر قبضہ قائم ہو چکا ہے اور پھر ان کی جو پیش قدمی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کے سرحدی جو ہمسائے ہیں وہاں تک بڑھتی جاری ہے بلکہ پاکستان کی طرف بلوچستان میں بھی دیکھنے میں آیا کہ چمن میں ان کے کچھ لوگ وہاں پر دکھائی دیئے جو کہ لوگوں کو مقامی لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ویڈیوز دکھا رہے تھے بلکہ ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے تھے کہ یہ طالبان ہیں اور پھر وہاں پہ کچھ قبریں بھی دیکھی گئیں جن کے اوپر سفید جنڈے جو ہیں وہ لہرائے جا چکے تھے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی انجینئرز داسو ڈائم پر جو حملہ ہوا اس میں تیرہ سے زائد حلاقتیں ہوئیں اور کس طرح سے پھر پاکستانی انجینئرز اور لیبرز کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا سی پیک کے اوپر ایک بہت بڑا خملہ اور اس کے علاوہ آج ایک اور خبر ہمارے لئے بڑی افسوسناک خبر سامنے ہے کہ ہمارے پاکستان میں افغانستان کے جو سفیر ہیں نجیب اللہ علی خیل ان کی بیٹی کو نہ صرف یہ کہ اقواہ کیا گیا بلکہ تشدد کا نشانہ بھی بنائے گا اور جب آج صبح سے اسلامباد پولیس سے ہم لوگ یہ بات کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسلامباد پولیس نے اس پر کوئی رسپونس نہیں دیا اور اب شام میں انہوں نے یہ کہا کہ انویسٹیگیشن جاری ہیں بھئی آپ پریس کو تو کچھ بتائیں کہ کیا یہ واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا اس کے اوپر ان کی خاموشی جو ہے اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اعتراض ہے کہ آپ رائٹ ٹو انفرمیشن کو ڈکلائن کر رہے ہیں جو کہ پریس کا ہے اس کے علاوہ طالبان کے حوالے سے یہ بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آج بہت سارے لوگوں نے سنی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمام سرحدیں یا وہ تمام راستے جہاں سے غیر قانونی نکلو حمل جاری تھی اس کو ہم نے سیل کر دیا فوجی دستے وہاں پہ تائنات کر دیا گیا میرا ایک سوال تھا وہ اس لئے اب مجھے پریس کانفرنس میں نہیں بلاتے کیونکہ میں سوال اس طرح کے کرتی ہوں کہ اگر وہاں سے نکلو حمل یا پھر جو بھی حرکت وہاں پہ جاری تھی تو پہلے کیوں نہیں بند کیا گیا جب آپ کو پتہ آتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی غیر قانونی عام درفت جاری ہے تو اسی وقت وہاں پہ فوجی دستے تائنات کر دیا جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جی بھی میں گلگت بلتستان میں ایک بہت زیادہ وانٹڈ قسم کا ٹیرررسٹ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے میں سٹوڈیو سے شروع کروں کہ ہمارے ساتھ برگیڈی ہے ریٹائیڈ سید نظیر دفاعی ترزیہ کار ہے وہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت محترم بہت اچھے ہمارے دفاعی ترزیہ کار ہیں کہ ہم جب ان کو زحمت دیتے ہیں وہ ہماری زحمت جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں بہت اچھے جوابات بھی دیتے ہیں میر زیاولہ لانگو وزیر داخلہ بلوچستان ہمارے ساتھ بلوچستان سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سینیٹر ستارہ یاز بلوچستان عوام پارٹی کی اور بلوچستان کی حکومت ہے ان کی ترجمان بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی کمال الدین ایم این اے ہیں جی یو آئی ای ایف کے یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو سب سے پہلے سر آپ کو سٹوڈیوز میں ویلکم کہوں گی اور زیاولہ لانگو صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے مجھے یہ بتائیے گا چمن تک طالبان کیسے پہنچ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں طالبان کی جو پورسز ہیں یا جو مسلح تنظیم ہیں یا باقائد آنسٹور کنائیزیشن ہیں اس کے لوگ چمن تک قصر نہیں پہنچے ہیں چمن بارڈر تک انہوں نے اپنے پورسز انہوں نے اپنا کھفزہ کیا ہوا ہے اور آمانستان کے پورسز سے انہوں نے وہ چیئے جگہ کھفزے میں لے دیئے یہاں آپ کو پسا ہے کہ آمانستان میں ریزست کرتے ہیں جس سے بیچ سال بعد امریکہ کو بھی بات کرنی پڑی جس کو جو ہے ہم نے جس میں بہت بڑا این کردار ادا کیا کہ آمانستان کے امن 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 میں طالبان اور سارے سیکھولرز ایک ساتھوں ان کے بارڈر ایریاز میں ایسے تعلقات ہیں جس طرح ایک کزن کا گھر بارڈر سے اس طرف ہے ایک کزن کا گھر بارڈر سے اس طرف ہے تو وہاں جو چمن کے مقامی لوگ ہیں وہ افغان حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں کیونکہ تعلق افغانستان سے ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدرسوں میں طلبا کی صورت میں یا عام عوام کی صورت میں افغانستان میں طالبان سے ہمدردی رکھتے ہیں جس دن کھندار سے اس پر طالبان نے قبضہ کیا تھا تو ان کے ہمدردوں نے اس کو ویلکم کیا تھا جس طرح ہمارے کشمیر پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے دنیا کے ار جگہ پر اس کے لئے لوگ نکلتے ہیں پلسٹین کے لئے لوگ ار جگہ نکلتے ہیں تو وہ ایک لوگوں نے چمن کے جن کے تعلقات افغانستان ان کا جسرہ کر رہے ہیں وہ افغانستان جاتے رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے اس کی تالبان قیامت پر ایک ستم کا ویلکم کیا تھا لیکن تالبان ان کی ارگنائزیشن یا ان کی لوگوں کا ادھر آنے سے کوئی تعلق نہیں تھا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب وہ لوگ یہاں پر نہیں آرہے تو حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے کہ تالبان کی جو پیش قدمی ہے وہ بلوجستان تک روک لی جائے دیکھیں پاکستان الحمدللہ ایک ساتھ پر سٹیٹ ہے پاکستان ایک بنانا سٹیٹ نہیں ہے جب سے اغانستان کے آلات خراب ہوئے ہیں ویسے بھی اغانستان سے بورڈر سے ہمیں کافی شکایات ہیں اغانستان کی ترزمین جو ہے پاکستان کے خلاف کافی ہندوستان نے استعمال بھی کیا ہے ہمارے اس بورڈر کی طرف ہم ہماری نظریں بہت کھڑی نظریں ہیں لیکن اب جب سے ہماری آرمی گئی ہے ہماری ایسی گئی ہے سیول ایڈمنسٹیشن کے لوگ ہیں ہماری طرف سے انشاءاللہ بورڈر مکمل طور پر محفوظ اور مکمل کنٹرول میں ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مرزیاولا لنگو آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ابھی ہم جاتے ہیں سٹوڈیو کے جانب سر اس سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بریک لے لیں کیونکہ ہمارا جو ایسی ہے وہ بھی نہیں چل رہا کچھ ٹیکنیکل یہاں پہ ایشیوز رہتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہم برگیڈی صاحب سے ذرا بہت سارے سوال جو بھی ہم ان سے کرنے والے ہیں ان کے جوابات لیں گے کہیں مجھ آئیے گا ویلکم بیک ٹو ڈائیلوگ اور برگیڈی صاحب سے ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ سر بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ افغانستان سے امریکی فوج جا چکی ہے اور تب بھی عمل نہیں ہے افغانستان میں اب طالبان جو ہیں وہ قبضہ کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے بہت سارے امپورٹنٹ علاقوں کے اوپر قبضہ بھی کر لیا علاق ترٹی فور ان کے جو پروونسز ہیں ان میں سے انہوں نے کوئی بیس سے زائد کے اوپر قبضہ بھی کر لیا اور وہاں سے دیشت گردی جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہی ہے تو سر یہ اس کے کیا اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوں گے جی بہت شکریہ یہ بڑا اہم سوال بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال کو ہم دیکھ رہے تھے اور جب امریکہ کے ساتھ امریکہ نے طالبان کے ساتھ نکلیں گے تو اس وقت سے ہمیں ڈیپلومیٹک اوفنسیو پر جانا چاہیے تھا تاکہ ہم ریجنل ممالک کو کم از کم ایک پیچ پر لے آتے اور ایک پالیسی بناتے اور دوسرے خطے کے جو دو بڑے ہیں سپیشلی ایک چائنہ اور ریشیا ان کو بھی ساتھ شامل کرتے تاکہ ایک ایسا لاعمل افغانستان کے لیے بناتے کہ ان کی جو اب صورتحال ہے کہ وہ ایک امپلوزن کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک سیول وار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کے کیونکہ ہر ایک کے سٹیکس تھے پاکستان کے سٹیکس تھے کیونکہ افغانستان کے امن اور جنگ دونوں سے پاکستان متاثر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ریفیوجیز کا جو مسئلہ ہے پھر ایران کے لیے بھی تاجکستان روزبکستان سب کے لیے یہ ہے اور چائنہ کے لیے بھی ان کا جو یوگر کا مسئلہ ہے سنگ کے آنکھ میں یا جو ہمارا سی پیک ہے اس کا جو مت تو ہمارے سٹیکس افغانستان کے امن میں اور کے جنگ میں بہت زیادہ تھے اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا باتچیت کے ذریعے تو اس باتچیت کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی صرف سہولتکاری نہیں تھی کہ طالبان کو میس پر بٹھاتے بلکہ افغانستان کے جو ترننگ لے رہا ہے فرام وار ٹو دا پیس اس ٹرانزیشن کو منیج کر لیتے کیونکہ ہماری ذمہ داری بھی تھی کیونکہ اب بھی یہ ذمہ داری ہمارے کاندوم پر ڈالی گئی اگر ڈالی گئی تو اب ہم کیوں پرویکٹیو ہو رہے ہیں کہ پرسوں آپ نے کانفرنس بلالیا ان کے سیاسی دڑوں کی اور دوسرے دن اس کو کینسل کرنا پڑا یہ مطلب ہے کہ کمزوری ہے آپ کے جو منیجمنٹ ہے آپ کے جو سفارتکار ہیں یا سفارتکاری ہے اس میں ایک وائیڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیچرلی کہ جب وہ کسی جنگ کا احتتام ہوتا ہے وہ کنونشنل فورسز کے درمیان وہ فاس ورڈ وار یا اس کے بعد ہو تو اس میں ایک ہر فریق جو ہوتا ہے اپنی پوزیشن کو مستقم بناتا ہے تاکہ وہ پوزیشن آف سٹرنٹ سے نیگوشیئیشن کر سکے اپنے لئے ایک میجر مرطبے کے پیس آف دکیک پاکستان اپنا جو پیس ہے طالبان کے حوالے سے یا ان کی پیش قدمی کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں روکنے کے لئے اگر سرحدیں جو ہیں یا پھر جو وہ نکلو حمل والے علاقے تھے جو آج ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی فرمایا اپنی پریس کانفرنس میں کہ آپ وہ بند کر دیا گیا جنہوں نے آنا تھا وہ تو آگئے وہ سے پہلے بھی آکے آباد ہوئے ہیں ہمارے جو وزیر داخل ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی دبارہ کا ہوں میں ان کے زہمیں بھی آتے ہیں علاج بھی کرتے ہیں اس طرح یہ چیتیں چل رہی ہیں پہلے انہوں نے بند نہیں کیا آج انہوں نے کہا کہ ہم نے بند کر لی سر مزید کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت اسلام بات میں بیٹر ہوئے لوگ ایک خوف ایک دہشت میں مبتلا ہیں کہ افغان ایمبیسیڈر کی جو بیٹی ہے وہ اس کا دن دہارے نہ صرف یہ کہ ابڈکٹ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر وائلنس کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے اور ایک نوٹ کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ you are next اس کے باپ کے لیے تو سر مجھے یہ بتائیں کہ طالبان نے ایک میسیج آپ کو جی بی میں دے دیا وہاں پہ پرس کانفرنس کر کے ایک میسیج انہوں نے داسو پروجیکٹ کے اوپر دے دیا وہاں پہ چائنیز کی بس اڑا کے اور یہاں پہ یہ پردے ڈالتے رہے یہ کہتے رہے کہ نہیں پتہ نہیں سلنڈر یا گیسز وہ پھٹی تھی وہاں پہ بھی لوگ بیٹھی ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن سامنے آئیں انہوں نے کہا کہ یہ اس کا خودکش بم دماغہ یا بم دماغہ دہشت گردی کا بم دماغہ یہ ایک دہشت گردی کا باقیہ تھا اسلامباد میں بھی ہو جاتا ہے جی بی میں بھی ہو جاتا ہے چمن میں بھی ہو جاتا ہے ابھی وزیر داہلہ فرما رہے تھے کہ وہ روکا ہے سارا کچھ کیا ہے لیکن وہاں پر لوگوں نے وہ جو ویڈیوز دکھائی گئی ہیں طالبان کی طرف سے وہ انہوں نے دیکھی ہیں اور انہوں نے کنفرم کیا تو سر ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ اسلامباد تک طالبان نہیں پہنچے سب سے پہلے تو اچھی بات ہے ہمارا اسی نے کام کرنے شروع کر دی دیکھ لو بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو صورتحالتی ہے اور اس سے پاکستان کو جو تریٹس تھے اس تریٹس کو تو میکنزی نے بھی جو سینٹ کام کمانڈر تھے اس نے سینٹ کے بریفنگ میں ایڈنٹی فائی کیا تھا کہ وہاں پر جتنے نانسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان نانسٹیٹ ایکٹرز کے پیچھے کون ہے اور وہ پاکستان پر اس حالات میں جبکہ افغانستان کی صورتحال خراب ہوگی تو پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے وہاں پر حملے بھی کریں گے وہاں پر حالات کو بھی خراب کریں گے اور پھر ہمارے بھی تو ہمسایا ہے افغانستان ہمیں پورے بیس سال سے اس کو منیٹر کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا تو ہم جب یہاں پر سٹوڈیو میں بتاتے تھے جو وہ لوگ جو کہ فیصلہ کرنے والے ہیں یا ان چیزوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو تو ہم سے زیادہ پتا تھا دوسری بات ہی تھی اگر یہ ہے تو پھر ایسے سنسٹیو جگہ پر جبکہ چائنیز ٹارگٹ ہیں سی پیک آپ کا ٹارگٹ ہے گوادر آپ کا ٹارگٹ ہے یہاں پر حالات خراب کرنا سپیشلی فاتا میں اور اس کے علاوہ جی بی میں اور اس کے علاوہ بلوچستان میں یہ ان کے ٹارگٹ ہے یا ایڈنٹیفائیڈ ہے انہوں نے کل کر کہا ہے دوسرا بات اسلام آباد میں خصوصی طور پر جبکہ آپ کے جو ایمبیسیز ہیں اور سپیشلی جس میں افغانستان کے ایمبیسی آتی ہے کہ وہاں پر حالات کا دیفینٹلی ایسے حالات میں ایمبیسیز پر اس قسم کے حالات آتے ہیں سر سارا جو ریڈ زون ہے وہ اس وقت خوف اور دیشت میں مبتلا ہے کہ آج ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کل کو نہیں اور پھر دوسری طریقے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تو پہلے سے صدباب کرنا ہے ان کے لیے جتنے فول پروف آرینجمنٹ ہو سکتے ہیں وزیری داخلہ سوائی تو یہ کہنے کیا اور کچھ نہیں ہم اگلے پانچ سال پورے کریں گے اگلے پانچ سال پرائی بھی سر آپ کا کام کرنا چاہتا ہے گلیور کرنا چاہتا ہے یہ کرنے نہیں دیرے سر ایک میلٹے لیے آپ پر روپوں کی کمال الدین ایم این اے ہیں جی ایو آئی ایف کے انہوں نے ہمیں جوائن کیے ٹیلی فون لائن پر سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے نیربانی بہت شکریہ آپ لوگوں کا سر یہ طالبان جو ہے پاکستان میں ان کے قدم دکھائی دیئے ہیں ان کے لوگ دکھائی دیئے ہیں ان کے جو پریس کونفرنس ہیں ان کے جو باقی لوگوں کے ساتھ اجتماع ہیں وہ یہاں پہ ثابت ہو گئے ہیں اور لوگوں نے بھی دیکھا انٹرنیشنل میڈیا نے بقاعدہ اس کو ریپورٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر اسلامباد میں جو افغان ایمبیسڈر ہے ان کے بیٹی کو جس طرح سے اگواہ کر کے ٹورچر کیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو طالبان کی پیش قدمی ہے اس کا تو رونا ہم رو ہی رہے ہیں مجھے تو یوں لگ رہا کہ یہ پاکستان تک پہنچ چکے آپ کیا کہتے ہیں شکریہ میڈم اصل مسئلہ یہ ہے کہ تاجبان ایسا نہیں ہیں کہ ابھی سے افغانستان میں ہیں تاجبان نہیں بیس سال پہلے بھی افغانستان میں بقیدہ حکمت کی ہے ان کی جو فضمات ہے ان کی جو وہاں پہ عوام کے تھی تو ابھی جو ان کو فتحات مد رہے ہیں افغانستان میں یہ بھی اسی کا قدر کڑی ہیں یہ معلوم ہے کہ افغانستان میں تقریباً بیس سال امیر کرزے سنجھو یا عبداللہ عبداللہ سنجھو یا جو ابھی ابھی یہ بھی گورنمنٹ میں ہیں وہ حکمت سنجھو یا باون ممالک جو افغانستان پہ حملہ وقت ہوا بیس سال انہوں نے افغانستان میں حکمت کی ہے اور اسے پہلے سات سال یا چیز کا تالیبان حکمت کی ہے تو اس سات سال کا اور یہ بیس سال کا اگر موازنہ کیا جائے تو اسے یہ پتہ شرطہ ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ چاہتا ہے کہ تالیبان افغانستانی ہو یہ بات جو لوگ اس بات کو بقیدہ ہواجر رہیں اگر تالیبان افغانستان میں کامیاب ہو گیا تو پھر تالیبان افغانستان آئے گا کہ صرف اس حریف کو اس تنظیم کو اس طوربہ کو بدنات کرنے کے لئے خدش ہو رہی ہے یہ پھر تالیبان جو عوانستان سے جو طالب ہے ان کا نہ ادب پاکستان ہے نہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے نہ رہا ہے نہ رہے وہ جو ہے ان کا تعلق عوانستان کے حد تک ہے بقیدہ عوانستان میں وہ آمن چاہتے ہیں عوانستان بقیدہ وہ عوانستان کی عوام خوب کے لئے وہ لذہ ہے عوانستان کی عوام جو ہے وہ ان ظالموں سے ان درندوں سے وہ بقیدہ ان کو نجات دا رہے ہیں کہ عوانستان کی عوام رو رہے ہیں کہ ہمارے نہ عزت محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے یہ جتنی پتہات عوانستان میں طالبان کا ہو رہی ہے وہ طالبان کا اپنا کردار ہے ان کا اپنا جو ماضی میں جو وہاں پا کردار رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کھڑی ہے اس کا سلسلہ ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے طالبان کا ہاتھ ہے نہیں طالبان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے مگر جو باہر کی ممالک ہے جو پاکستان کو مستقب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ گوازر ہے سی فیٹ ہے یہ بہت ہی ممالک ہے جو ممالک ہے کہ ان کو باقیدہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے پاکستان میں تو وہ یہ کو شش کرتے ہیں کہ ساجبان کی آرڈ میں ساجب ایک نام ہے بلکل جو بھی بگڑی پینے گا داڑی رکھے گا وہ ساجب کوئی ایسا کوئی سوشکت ہے کوئی ثبوت ہے بے شک ایسا لوگ ہو سکتا ہے کہ سجبوں کو باقیدہ یہاں پی انہوں نے بنایا ہوگا باقیدہ ان کو سپورٹ کیا ہوگا کہ نام کو دیتے ہیں ساجب کا مگر وہ ساجب نہیں میرے کافی نہیں یہ نہ ہو سکتا ہے کہ ساجب یہ نہ ہو جائے ہو سکتا ہے ان کا نام جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے دوسرے جو ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں خوش خالی آئے یا پھر جو سی پیک ہے وہ یہاں پر پھلے پھولے اس کا جو منصوبہ ہے اس کو ناکام کرنے کے چکر میں ہوں وہ چاہتے بھی ہیں ہمارے ہمسائے ممالک میں کئی ممالک ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور چائنہ کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار ہو تو وہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں سر یہ ایک اور پوائنٹ آیا ہے کمال ادین صاحب نے بڑی اچھی بات کی سر آپ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اور یہی بات آج ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی کہنے کی کوشش کی کہ جو دہشت گردی آ رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ طالبان جو ہیں وہ ہی پاکستان میں آ کے کر رہے ہیں ان کے ٹائٹل کے ان کے بینر کے نیچے کچھ ایسے سلیپنگ سیلز ہیں جو مختلف ممالک کے فنڈڈ ہیں ٹرینڈ ہیں وہ اب اٹھنا شروع ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی سر امکان ہے جی بلکل اس کا تو ہے کیونکہ جزائر ہے وہ جتنے بھی افغانستان میں ہے جو میں نے دائش کا بتایا یا اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کا بتایا اور ان کو جو ایک امریلہ کے نیچے لائے گیا ہے دیکھ لو یہ انڈ گیم ہو رہا ہے افغانستان کا اس انڈ گیم میں ان لوگوں کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ اپنی پوری سٹرنگ کے ساتھ پوری صلاحیت کے ساتھ اور پھر ان کے پیچھے جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ راہ ہے یا کوئی انڈیا سے اور غے وہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کو آخری حد تک استعمال کرے اور وہ استعمال کرنے کے لیے اس قسم کے جو کاروائیاں ہیں پاکستان میں جہاں پر ڈیپلومیٹک طور پر آپ کو امبیریس کیا جائے جس طرح ان کی بیٹی کو وہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ضرور ایسے حملے بھی کریں گے جس طریقے سے قرم میں ہوا یا اس کے علاوہ جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں تاکہ اس میں مزید تیزی لائے جائے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنل طور پر ایسا کومٹ کیا جائے کہ اس کا جو جو کنورجنس وہ بنسبت افغانستان کے وہ اندرونی مسائل کی طرف چلا جائے اور وہ منیج نہ کر سکے اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھی کہ طالبان کو وہ کہتے ہیں کہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن طالبان تو ان کے ساتھ میز پر بیٹے ہوئے ہیں اگر پاکستان سپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو بھی بلا رہے ہیں اور ان کو میز پر بٹا دیا تو ان کے ساتھ فیصلہ کر لو کیونکہ جب بھی بات چیت کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ اشربغنی کی حکومت ہے جو اس کو ڈی ریل کر دیتا ہے اس میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے واو اس کا حلف لینا تھا وہ کتنا ڈی لے کیا پھر جو 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 طالبان ہیں اور امریکہ درمیان معاہدہ ہوا اس کے دس دن بعد ڈائی لاک شروع ہونے تھے وہ پھر قیدیوں کا رہائی کا جو تھا کتنا ڈی لے کیا پھر اس کے بعد اس نے کتنی دفعہ ڈائی لاک کو پھر ڈی لے کر دیا اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ جتنا یہ ڈی لے ہو کیونکہ میں آپ کو ایک سٹریٹیجی بتانا چاہتا ہوں ایک دو منٹ لوں گا جی جی وہ یہ ہے کہ طالبان جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کبھی بھی بندوق کے زور پر برعتقدار اس دفعہ نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان کے پاس ایکسکٹیبیلٹی کا اور لیجٹیمیسی کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس ایشو کو اشرف غنی حکومت ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندوق کے ذریعہ آئے اور تب تک میں بیٹا رہا ہوں تو وہ ایک مطبے کی مرٹائر بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ جتنا دوام دیانا چاہتا ہے اپنے اقتدار کو وہ کر رہے ہیں طالبان نے اس لیے جو تاجکستان ازباکستان ایران اور پاکستان کے سرد انکلوڈنگ واقعان کو انہوں نے سیل کیا اس لیے سیل کیا تاکہ افغانستان میں نکوئی جائے اور نکوئی ہے اور ان کے لاجسٹک ان کو روک لے تاکہ ان کو چوک کر سکے وہ کبھی بھی طالبان جو ہے قابل پر چڑھائی نہیں کریں گے ایک بات دوسری بات وہ چاہتے ہیں تاکہ یہ چڑھائی کر لے لیکن اب بات یہ ہے کہ وہاں پر بات چیت بھی چل رہی ہے اور ابھی جو جو ریجنل ممالک ہیں ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اکتیس اگستہ تو امریکہ نکل رہا ہے اور ڈیفنیٹلی وہ نکل رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اب یہ جو افغانستان کا ملبا ہے یہ رفتہ رفتہ ان کا علاوہ باقی ملکوں تک پہل جائے اور وہ جو شدت ہے وہ منصور کر دی ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ پر امن ہو کیونکہ افغانستان کے امن سے ریجنل ممالک کو جو کنیکٹیوٹی ہے سنٹرل ایشیا کے اور سعود ایشیا کی وہ سی پیک اور دوسرا اس روٹ کے ذریعے تو افغانستان تو بریج ہے دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان ہمیشہ انٹر ڈیپنڈنٹ ہے بلکہ ڈیپنڈنٹ ہے سارے جو بیرونی جو پڑوسی ممالک ہے سارا اس کا انرجی اس مکستان ادھر سے آتا ہے اس کے اوپر مسید باتچیت کریں گے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لے لوں ایک کمرشل بریک ہے اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم گفتگو کا سلسلہ یہی سے شروع کریں گے کہیں مجھ آئیے گا مجھے ہمارے ساتھ موجود ہیں کمال ادن احمد اور ایم این اے جی جو ای ایف کے اور کمال ادن صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو طالبان کا ایک چہرہ پیش کیا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کے حکومت آ جاتی ہے تو امن قائم ہو جائے گا سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر طالبان ابھی تو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ حکومت بنا لیں گے میجورٹی میں ہے تو جب وہ حکومت بنا لیتے ہیں افغانستان میں تو کیا افغانستان کے اندر اور افغانستان کے باہر خطے کے جو جتنے بھی ممالک ہے کہ آپ وہاں پر انسانی جان یا امن کا جو تحفظ ہے اس کو وہ یقینی بنا پائیں گے انشاءاللہ میرے تو میں تو کوئی ہے افغانستان میں صالبان سے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ثابت کروایا تھا جو ان کا حکومت بھی سات سال یا آٹھ سال افغانستان بھی انہوں نے عملی طور ثابت کروایا افغانستان میں جو امن لایا مثال امن باقیدہ لوگ اس امن کو بطوری مثال پیش کرتے تھے کہ دیکھو افغانستان میں علاقہ افغانستان تقریباً چاہیز سال سے کی جنگ کی حالت میں وہاں پہ خون رزی اور جگڑے اور قتل و غارت و بمباری دون حملے اس کے باوجود بھی انہوں نے وانسان کو ایسا کنٹرول کیا ایسا سانبازہ کی باقیدہ جو لوگ نماز میں جاتے تھے مسجد میں جاتے تھے ازان کے بعد اپنے دکانوں کے صرف چادر لٹھاتے تھے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو کسی کا بھئی یورپی نہیں ہو سکتا تھا وہ کسی کی مارس کسی پہ جادہ پہ حاصل گئے تو انہوں نے مسئل امن دیا تھا پہلے سے تو اب اس بھی مارے گی تو کوئی ہے یہ کہ امیری انشاءاللہ کہ اغانستان یا اگر طالبان کو مقاملہ مقابیہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اغانستان ان کو مقابیہ دیا جائے کہ اغانستان کے عوام جس کو چاہتے ہیں اور جو لوگ اغانستان کے عوام ان کو امن دے سکتے ہیں یا ان کو بقیدہ سکن دے سکتے ہیں یا ان کو ترقی دے سکتے ہیں اور ابھی یہ ثابت ہو رہے کہ اغانستان میں تاجبان جو یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ابھی اگے بڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک ثبوت ہے کہ اغانستان کے عوام جی ہو تاجبان کو چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے پاکستان کا کیا ہوگا یا ان کی پروشی ممالک آگیا ہوگا انشاءاللہ اگر پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا مگر پاکستان کیا کر خطرہ ہے ان ممالک کے ہیں جو باون ممالک انہوں نے بیس سال افغانستان میں جو خنریزی کی جو لڑائی جو جنگ جدل اور جو تباہی وہاں پر مچا دی ابھی وہ افغانستان جب نکم رہے ہیں تو اپنا جو ان کی جو شرمندگی اپنے شرمندگی کو چپانے کیلئے ابھی وہ یہ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ جو طالبان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے افغانستان میں تو وہاں سے جو جن کو آپ بیڈ طالبان کہتے ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ نا صرف یہ کہ افغانستان کے ہمسائے ممالک اسبکستان تاجکستان جنہوں نے ابھی سرحدے بند کر دی ہیں اسی خوف سے اور پاکستان میں بھی جب یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سارے تو اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں میرے تو یہ نہیں کہ ان کا کوئی تعلق ہو جو بھی یہاں پہ اٹھتا ہے جس نام سے بھی اٹھتا ہے وہ پاکستان کا مخالف ہوگا پاکستان کا دشمن ہوگا پاکستان کے ساتھ ان کا جو بقدرہ ہے یہ پہ رہ سے کی جنگ ہوگا جو بھی اٹھتا ہے اس پاکستان میں جو بھی جس بھی نام سے ہو چاہے قومیت کی نام سے ہو چاہے ترکی کی مانگنے کے نام سے ہو چاہے جو بھی نازے ہو مگر پاکستان کا جو ساجبان ہے اور افغانستان کا جو ساجبان ہے اس کا فش مقوی تعلق نہیں ہے اگر وہاں کی فنہ دیتے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں جو باہر سے افغانستان میں آئیے ہیں اور افغانستان میں آباد ہے انہوں نے وہاں اپنے چکانے بنائی ہیں تو افغانستان میں ایسے لوگوں کو تیار کر کے پھر پاکستان بھی با جاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہی بات برگیڈیر صاحب سے ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ سر کمال الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں اور پاکستان کے طالبان ہیں ان کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے سر کیسے ممکن ہے کہ ان کا اپس میں کوئی تعلق نہ ہو وہاں سے طالبان یہاں آتے ہیں ویڈیوز دکھاتے ہیں لیکچر دیتے ہیں لوگوں کو شامل ہونے کی ترقیب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جہاد کریں اور وہاں پر ان کی حکومت بھی افغانستان میں پاکستان میں لوگوں کو لورین کر رہے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آئیں ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ ہوں تو کیسے تعلق نہیں ہے دیکھ لو یہ جو فرق ہے دونوں میں وہ یہ کہ ایک ہے افغانستان کے باسی یا جو رہتے تھے یا وہاں کرشہری ہے وہ طالبان ہے اور وہ امریکہ کے خلاف یا ناٹو کے خلاف وہاں پر لڑ رہے تھے اور اب وہ افغانستان کے لوگوں کے خواہش ہے کہ وہ آئیں اور ان کی حکومت تھی اور اس حکومت کو امریکہ نے اپنے بمبارہ اور ان کے ذریعے ان کو ڈسلاج کیا اور ان پر ازام لگا دیا کہ یہاں پر اسامہ بن الادن نے نائن الیون کیا جو کہ وہ بہت بڑا کوششن مارک ہے لیکن باہر خال اب جو طالبان کا وہاں پر ابھی رول تو نہیں ہے وہ ریسپانسبل تو نہیں ہے افغانستان کے سرزمین البتہ انہوں نے اپنے معاہدے میں یہ کمٹمنٹ دیئے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے ٹھیک ہے سر یہ شورنس انہوں نے تاجکستان کو بھی کرا دیا ازباکستان ایران میں بھی وہ چلے گئے اور روس کو بھی کرا دیا کہ آپ سنٹرل ایشیا کے ممالک کو یہ تسلی کر دے کہ ایسا نہیں ہوگا دوسرا پاکستان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن وہاں پر جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہے وہ دائش سب سے بڑا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر ٹی ٹی پی ہے یہ تیرہ چودہ آزار لوگ بنتے ہیں اب دائش کہاں سے آیا وہ تو سیریا سے عراق سے عرب ورڈ سے انہوں نے خراسان چپٹر کولا اور پھر ہیلیکاپٹروں کے زیرے جو جو کرزائی صاحب بتا رہے ہیں جو ان کے پارلیمنٹیرین بتا رہے ہیں کہ ان کو آسلا اور ان کو رسد پہنچاتے رہے ہیں اب خون ان کو کلا رہے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ لوگ کچھ افغانستان کے ہوں گے کچھ پاکستان کے ہیں لیکن وہ ضرور نان سٹیٹ ایکٹرز ہے اور نان سٹیٹ ایکٹرز ایک کرنسی آج بن چکی ہے کہ اس کو بڑے ممالک جو ہے پہلے ریجیم چینج ہوتا تھا اب اس کے ذریعے ڈی سٹیبلائزیشن لاتے ہیں تو اب سی پیک ان کا ظاہرے کے ٹارگٹ ہوگا پاکستان ان کا ٹارگٹ ہوگا وادگوادر ٹارگٹ ہوگا اور ریجنل کے باقی ممالک جہاں پر کچھ فشر لائنز ہے یا جہاں پر کچھ ولنرابیلٹی ان کو ایکسپلائٹ کرے گا لیکن جب طالبان یہ ایک سنگ ہو جائے گی کیونکہ طالبان اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں گے یا مریں گے یا مریں گے اور یا تسلیم ہوں گے سرنڈر ہوں گے سرنڈر ہوں گے یا پھر مختلف ممالک میں بھی جا سکتے ہیں نہیں ممالک میں بھی جا سکتے ہیں نہیں وہ پھر جو ہمارا ملٹری میں ہے کہ آپ کا جو ہیمر ان انول والا ٹکنیک ہے ہم وہاں پر ان کے ساتھ پر یہی طریقہ ایک کار ہوگا جو میں کیا گیا تھا جو کہ وہ تمام سلیپنگ سیلز کو ٹھکانے ان کو لگا دیا گیا تھا جب پھوش کیا جائیں گے تو یہاں پر ظاہر ہے کہ اگر انول ہے تو وہاں پر ہیمر آئے گا اور اگر ادھر آتے ہیں تو ادھر سے ہیمر آئے گا تو درمیان میں کرش ہوں گے بلکہ ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کمال الدین صاحب مجھے یہ فرمائیے گا ہماری جو وزیراعظم عمران خان ہے بڑی ان کی سنسیر افرٹ ہے کہ امن جو ہے وہ برقرار رہے نا صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے بھی اور ابھی ان کی جو اس بکستان میں ان کا جو دورہ تھا اس میں بھی انہوں نے یہ بات بڑی کھول کے یہ بات کی جب اشرف غنی صاحب نے کہا پاکستان کے اوپر کچھ الزامات لگانے کی کوشش کی جو کہ میں سمجھ دیوں کہ بھی ڈیڈ ناٹ پلے ڈیٹ ویری فیرلی اور ہمارے جو پرائم نیسٹر انہوں نے ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی کہا کہ ایسا نئے پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ شاید آمن کی خواہش رکھنے والا ملک ہے افغانستان کے لیے لیکن افغانستان سے جو طالبان جن کی آپ حمایت کر رہے ہیں کہ جو حکومت بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ جن کو اب بھی آپ کے مطابق وہاں پہ افغانستان کے لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ طالبان جو ہے اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ آمن کی فضاء قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا ایک اور یہ کہ انٹرنیشنل لیول پر کیا ان طالبان کو اکسپٹ کر لیا جائے گا ان کی گورنمنٹ کو اکسپٹ کر لیا جائے گا کیونکہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ حکومت بنا لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے امن مذاکرات کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں میڈم اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب غانستان اور پاکستان تقریباً ان کی درمیان میں اٹھائیس سو کلیمیٹر بارڈر ہیں ظاہر بات ہے کہ جو افغانستانی جو حالات ہے افغانستان کی جو عوام پاکستان میں آیا ہے پاکستانی بغیرہ افغانستان کی عوام کی چالیس سال میں زبانی کی ہے افغانستان کی جتنے روح پاکستان میں کافی عصیر سے آباد ہے یہاں پہ وہ بریش فضیر ہے پاکستان بغیرہ ان چیز مسکرسے ہیں ظاہر بات ہے کہ باہر کے لوگ خامخواد پاکستان سے انگویڑی بٹھائیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے افغانستان کا مدد کرتے ہیں یا تاجوان کا مدد کرتے ہیں مگر یہ نہیں ہے صرف یہ ہیں کہ افغانستان کی لوگ پاکستان بقیدہ چیزیس سال سے یہاں پہ آباد ہے محقوان ماجرین ہے وہ لوگ جو پیدہ ہی سے یہ نیچہ رہے تھے کہ افغان افغانوں کو کسی کوئی مصبت ان کو بقیدہ جگہ دیدے یا بقیدہ ان کا مدد ہو کرے مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ پہ اس زبانے میں دیواروں پہ لکھ دیتے افغان بگوڑے یہ مجھے یاد ہے ایسے بہت سے لوگ تھے کہ اس وقت یہ نعرے لگا رہے تھے کہ افغان سور انقلاب جنگ ایسے بہت سے لوگ تھے مگر ابھی بھی پاکستان کو یہ چاہیے یہ پازیسی جو پاکستان نے اٹھایا ہے کہ ہم آمن چاہتے ہیں افغانستان میں جس کی بھی نام سے حکمت آ جائے چاہیے طالب کی نام سے ہو یا کسی کے اور کی نام سے ہو بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں افغانستان کی عوان کی چاہت کی مطابق جو بھی گورنمنٹ آ جائے پاکستان کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے سر تسلیم بھی کر لیں گے اگر وہ امن کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں یہاں پہ پروگرام کا وقت بھی حتم ہونے جا رہا ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ اسلامباد کا جو واقعہ ہوا افغان ایمبیسیڈر کی بیٹی کے ساتھ مجھے امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس کا خصوصی نوٹس لیں گے کیونکہ یہ ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈپلومیٹ ہیں ان کا اور ان کی فیملیز کا جو تحفوظ ہے اس کو یقینی بنائیں بات یہ ہے کہ عمران خان میں کوئی گورنمنٹ کی فیور میں بات نہیں کر رہی میں سارا دن ان کے جو ایسی پالیسیز ہیں جو عوام کے خلاف جاتی ہیں ان کے بارے میں میں بات بھی کرتا ہوں لیکن جہاں پر حکومت اگر اچھا کام کر رہی ہے پرائم منسٹر اگر دیانے داری اور پورے احلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کا نظر آ رہا ہے کہ جو تعاون ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر کو نہیں مل پا رہا وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں ان کا تعاون حاصل کرنے میں اس میں بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہی یہ فیکٹس کے اوپر بیس کرتے ہوئے بات کر رہی ہوں جیسے آج اسلامباد پولیس جن کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے وہ محافظ ہیں لیکن آج جس طرح وہ فیل ہوئی ایک بچی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں جس طرح جگھنسائی ہوئی ہے اور وہ ادارے جو لوگوں کی قبروں تک کے اندر جھانک لیتے ہیں وہ اس وقت کہاں تھے جب اس بچی کو ابڑکٹ کیا جا رہا تھا ٹورچر کیا جا رہا تھا یا پھر اس بچی کو کہیں پھینکا گیا تھا بات یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک ایمباسیڈر کی بیٹی تھی بات یہ تھی کہ وہ پاکستان میں مہمان تھی اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ عزت تقریم اور تعظیم کا سلوک کیا جاتا ہے اور ہمارے وہ ادارے جو ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں وہ اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے یہ پرائم منسٹر کو نوٹس لینا ہوگا ان سے پوچھنا ہوگا کیونکہ یہ پرائم منسٹر کی سنسیر ایفرٹس کو انٹرنیشنل لیول پر فیل کرنے کی کوشش ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی عروج رضا سیامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی